السلام علیکم عبدالکرم ٹی وی میں خوش آمدید ڈیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو نوٹیفکیشن لے کر آئے ہوں سیویل سرونٹ ایکٹ ترمیم کے تحت ایک نیا اسمبلی میں بیل پیش کیا گیا ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے اب یہ کون سی ترمیم کی جاری ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے جس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اور انفارمیشن سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا آگاہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرسٹ ایم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ جتنا بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل میں اپنے اس چینل پر دیتا رہتا ہوں تو یہاں پہ یہ دو سرک رنگ دیرہ بھی میں نے یہاں پہ لگا دیا انڈرلائن کر دیا گیا ہے کچھ دو پوائنٹس ہیں اہم ترین یہ پوائنٹس اہم ترین ترمیم کی جاری ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے اب ترمیم یہ کی جاری ہے کہ ایسے تمام سرکاری ملازمین جو اب پرمننٹ ہو چکی ہیں یا جن کی جابز ہو چکی ہے ان کو گریجویٹی اور پینشن دی جائے گی لیکن اسمبلی میں یہ بل پائش کیا گیا ہے کہ ایسے تمام سرکاری ملازمین جو جن کی ابھی تک جابز نہیں ہوئی مطلب یہ ہے کہ اب جتنی بھی سرکاری ملازمین کی جابز ہوگی نہ تو ان کو پینشن دی جائے گی اور نہ ہی گریجویٹی دی جائے گی سیویل سرونٹ ایکٹ کے تحت ایک سبائی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا جا رہا ہے باقاعدہ مکمل پالیسی تیار کر دی گئی ہے کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری ملازمین کے حوالے سے تو مطلب یہ ہے کہ اب جتنا بھی سرکاری ملازمین کی نئے آنے والے جتنا بھی جابس ہوگی نہ تو ان کو پینشن دی جائے گی اور نہ ہی گریجویٹی دی جائے گی البتہ یہاں پہ یہ چیز منشن ہے جتنے سرکاری ملازمین کی جو جابس ہو چکی ہے ان کو مکمل طور پر گریجویٹی بھی دی جائے گی اور پینشن بھی دی جائے گی تھانکس ور وچنگ اتھ اللہ حافظ